اس پالسی اس نیتی کی وجہ سے سرکار کی جو بغیر سوچے سمجھے بغیر پیسہ کا انتظام کیے بغیر بینکوں میں اس کا انتظام کیے ہوئے بغیر ایٹی ایم میں اس کا انتظام کیے ہوئے اور ہندوستان کے کتنے گاؤں میں کتنے دیہاتوں میں ایٹی ایم ہے اس کا دیان نہ رکھتے ہوئے یہ اتنی بڑی سکیم لائی جس کی چلتے آج اتنے درجنوں لوگوں کو اپنی جان خود لینا پڑی تو میرا سوال یہ تھا کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اس کے لیے بھی تو کوئی ذمہ دار اس صدن کو ٹھہرانا چاہیے وہ ہماری ان کو پہلا میرا سوال یہ تھا دوسرا دوسرا میرا سوال ہے دوسرا میرا سوال ہے کہ ریونیو سکتی گارمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ ہمارا جتنا بھی پیسہ ہے وہ کرنسی سب واپس آئے گی اب سب واپس آئے گی تو بلیک منی کہا پھر بلیک منی کیا پھر کس کے پیچھے آپ اس پورے ہندوستان کو آپ نے لائن میں کھڑے کر کے رکھا پھر کیوں یہ اتنی جانے چلی گئیں کیونکہ یہ پھر کروڑوں لوگوں کو اتنی تکلیف میں اور اتنے لاکھوں لوگ اپنی نوکری سے روزگار سے ونچت کیوں رہ گئے آج لوگ دھڑا دھڑ لاکھوں کی دے پہداد میں ریٹریشمنٹ ہوڑا لوگ نکال رہے ہیں فیکٹیو سے نکال رہے ہیں ایمپلائیمنٹ ختم ہو گئی تو اگر یہ پیسہ سبھی واپس آنا تھا تو یہ سب تماشا کرنے کی کیا ضرور ہے سب میرا تیسرا سوال ہے میرا تیسرا سوال ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے پیچھلے دس دنوں سے یہ فگرز نے بند کیے کہ کتنی کلیکشن واپس آگئی تو اس کے پیچھے کیا راز ہے کیا کچھ چھپانے والی چیز ہے جس کو ریزرو بینک آف انڈیا نہیں بتانا چاہتے ہیں اس صدن میں بتانا چاہیے اور ہر دن بتانا چاہیے کہ کتنا پیسہ واپس آتا ہے آخری سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے یہاں منسٹر آف سٹیٹ فرانس نے جواب دیا ہے پرسو کہ آج کا جواب ہے پرسو کے جواب میں ہے ہمارے صبح رام ریڈی جی نے سوال پوچھا تھا اس میں کہا ہے کہ بینکوں میں پورا پیسہ ہے اگر بینکوں میں پیسہ ہے تو یہ لوگ آتما ہتیا کیوں کر رہے ہیں پھر ایٹی ایمز میں پیسہ کیوں نہیں ہے کیوں ہے پھر یہ لائن میں کروڑوں لوگ کیوں کھڑے ہیں تو اس کے لیے یہ سرکار بتا دے کہ یہ جو اتر انہوں نے دیا ہے کہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سرکار سے دورانا چاہتے ہیں انڈکیٹر تاریوانس پیسہ کی سٹیٹمنٹ دے کر لوگ کے جہاد سے کھلواڑ مکد کریں آخری بار مدیم لوگ برجے کے جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں کیواریں قائم نہ کریں اور ان کے بیچ میں جنگ نہ کریں یہ باوک لوگ ہیں ہمارے جذباتی لوگ ہیں ان کے جذبات سے یہ سرکاجہ کھیل رہی ہے